موسیقی 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 دی کافی بڑی گھنٹی بھی چھتے اندر بندے سگے پہلاں فی کافی مرے بھی بڑی بہادری دینا لڑائی لڑی گئی جیسی پر اس لڑائی دے وچہ پہ کوشن جڑے سگے سینگیا اوہ یہ محسوس کارن لگ پہ 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 اے ہونڈ لڑنا ہے اس ویلے بیارتیا کیونکہ اسی انہیں کر چکے ہیں اس ویلے کچھ آک گئے تھک گئے لما معاثرہ ہو گیا فوڈ دی پرابلم آگئی ہتھیاران دی پرابلم آگئی جڑی ہے انہیں یہ محسوس کتا پہ اس لڑائی دے وچہ جڑا ہے گایا اسی ہوں جتنی سکتے ہیں یہ معاثرہ جڑا سڑا ٹوٹ جانا ہے سو اوہ سے لڑائی دے وچہوں پہ کافی گھنٹی دے وچہ سینگ جڑے سے انہیں گروہ صاحب مکیا پہ آپ نکل چلیے تو گروہ صاحب نے کہا پہ نہیں آخری دم تک لڑا پہ اتھو نکلنانی اسی ہے سو انہیں پہ بات دے وچہ انہیں کہا جی پہ یہ اتھے تک گال آگئے پہ یہ تسی نہیں چلنا اسی تا پہ چل جانا ہون کوش ہو سکر لے اے بھی کہن دے یا پہ او جڑے بندے سکے انہیں دا جڑے شاہی فوجان دے نار بھی کوئی آپس بھی کمینکیشن سکی پہ انہیں انہیں دے کہن دے ہوتے ہی گروہ صاحب نے کہا ہے دا دا خیر ایتا جدہ کہلا ریسار چھدی مہتا جا ہے ایشو تھا پہ او پہ بندے جسے چلانے لگے تھا پہ انہیں گروہ صاحب نے پہ انہیں کہا پہ چل جے پہ تسی جانا ہیاں تفہ ایتھے لہکے میں نو دیو جا کے پہ اسی تھوارڈے جڑے ہگے یا سکھ نہیں ہے تسی ساڈے گروہ نہیں ہے اس پہ لے سکھ جڑے اور سنگ بنے چکے سے کیونکہ سوڑوں سنڈرین خالصری کریشن جڑی ہو گئی سکی ہے پہلی ہیں دو جنگہ جڑی ایسی خالصری کریشن تو پہلا ہمیں ہیں اچھا او جڑے سے بندے او تو چلے گئے ہون او بندے جس پہلے چلے گئے یا او س اتحاسکاراں پہ چھے اس گلتے کافی فرق ہے پہ کنے بندے گئے ہون ساڈے کو جڑے آم سکھ اتحاس دے بے چالی مکتے جڑے یا نو نہ جانے جاندے وہ کہندے بے چالی چالے گئے پہ کافی سکھ اتحاسکار بھی یہ کہندے پہ وہ گھنٹی چاری نہیں سی ہے گھنٹی بہت زیادہ سی اور اتھے تک بھی ہے ایک دو اتحاسکار تا ہو ہزار دو ہزار تک جاندے جاندے ہیں تینہ دے بھی گئے ہیں پہ تینہ ہزار بندہ جڑے سکھا او سوڑے چھاڑ کے چلے گئے پہ اے دے بچ اپا سیٹنٹی نہ نہیں کہہ سکھ دے پہ اے پکی گا لیا پہ چالیاں تو زیادہ سی چالیاں تو زیادہ سی اوچ ہڑ کے جڑے یہاں پہ اتھوں چلے گئے پھر ہو معاصرہ جڑا کچھ اتنا ٹائٹ ہندہ گیا ہے ٹائٹ ہندہ گیا اوینچولی جڑے باقی دے سنگھ بھی سے گروہ صاحب دینار انہوں بھی پہ راہ دے چوتھوں نکلنا پہ آیا لیٹر آن جا کے جس پہ سیٹویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی اتھوں پہ او نکل کے جس پہ نکل دے ہولی ہولی جاندے پہ اگلی لڑائی جڑی ہندیا او چمکور صاحب دی لڑائی ہوئی دی ہون چمکور صاحب دی جڑی لڑائی ہے گیا چمکور صاحب دی لڑائی اپنے آپ دے بچ ایک بے حد بہادرانہ تے جرت مند لڑائی سگی جتے بہت تھوڑی گنتی نے بہت وڈی گنتی دا مقابلہ کیتا اے دے بچ اندو پوشن بیندر جی نے بھی چی لیا پہ اے جنگ اپنے آپ دے بچ ملٹری جنگ دے اتحاس دے بچ ایک نام پیدا کرنے جنگ سکی اور اس لڑائی دے بچ جتک میں نے یادیا تین اپنے پنج پیارے ہیں جو تین پنج پیارے ہیں تو دو صاحب دے اے دے بچ شہید ہوئے ہیں جا کے اچھا مر صاحب جدوں بھی میں تھوڑی نار نا سکھ ہسٹری دی گل کرنی چاہیے تو اسی ہمیشہ دے بچ شب دوارت جانے ہوں اے ریسرچ دی مہتاج آئے ہاں ریسرچ دی مہتاج کہے کہ کئی فیکٹس نے جڑے ہو پا مرپوسیج پیارے ہیں ہسٹری دے وہ دی وجہ اے ہے کہ دیکھو جے گنڈا سنگھ ہسٹورین آپ سکھ ہے جنہا بندہ سکھ شردالو ہے وہ سکھ ہسٹری تے ریسرچ کرنے والے جے کوئی گالے ہو جی نکڑے ہوں دیا ہے تو میرا نہیں خیال ہو لکھنے لگا ہن جڑا شردالو ہوتے ہسٹورین بھی ہے کی وہ اصلی اصلی گل ریسرچ کر کے دسک تیرے ریسرچ کرنے کی نہیں کو کیا دیکھو تنسا میں اے ہجڑی ہے گا میرا خیال ہے جڑا تسیہ سوال شیڑ لیا اے سوال جڑا ہے گا اے دا جواب دینا بھی میرے لیے بہت ضروری ہے اور سارے لیے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے جس وے لے بھی کوئی ریلیجیس ہسٹری دے ہو تیری سرچ ہن دیا تا ہر مکر سے سرچ ہن دیا تا او دے تے جڑے ریسرچر یا خوج کار ہے انہاں نو بہت سنبھل سنبھل کے پیر رکھنا پہندا کیونکہ لوکان یا فیلنگز لوکان دے جذوات لوکان دے شردہ او س جڑے ہندے یا او س ترمدے اگو انہاں جڑیاں ہندی ہیں اور او کوئی اتحاسکار بھی جڑا ہے گایا نمبر ون جڑے تا او س ترمنا لیتا لکا رکھ دیا ایک جڑے اس ترمنا نہیں تلک رکھ دی ہنگو جس فیلے تسی اس ترم دے جڑے ایک اصول بن چکے ہیں اور اس ترمدیاں جڑی ایک تارنامہ بن چکی ہیں انہاں ترمک لیڈران دے پرتی جب انہاں دے خلاف کوئی گل ہندی ہے وہ نہیں ٹولیٹ کر دے کوچھا ہے کوئی ترمی ہو بھی جا کے وہ نہیں برداشت کر دے سو اتحاسکار نو ایک خاص دائرے دے بچے رہ کے گل کرنی پہن دیا جی او دی ریسارچ کئی بار ادھا ہندیا پہ او دی جیڑی ریسارچ ہے وہ انہوں دس بھی دن دیا پہ آگا لگ دا ہیں پھر بھی وہ جیدہ تسی مسال کیتے ہیں سکھت حاصل جیدہ ہوئی ہے پھر کچھ بندیاں نو بات دے بچ جیدہ ریپریمنٹ بھی کیتا گیا پھر تسی کیوں ادھا نہیں گلہ کیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی کوئی مسال ہے مسال میں رکھا ڈاکٹر فوجہ سو نے مسال بھی ہے گیا پھر انہوں نے آل بھی کیتا سی گروہ تے ایک بہادر دے سبان دے بچ کوئی گلہ ہونے کسی کیا تو نہیں کیسے نہیں یہ واپسلاؤ ٹھیک نہیں ہے دوجہ تو میں ایک سکتہ آزنا تعلق نہیں رکھ دے تسی ہور بھی دیکھو تسی جڑیاں کہیں ہیں دے بچ آپ ہن کرسچینٹی چلے لگے ہن کرسچینٹی دے بچ جس ویلے گلیلیوں نے پہلی بارے ہی گا لکے ہی پہ جی اے جڑی ہے گیا اے ترتی کو مدھیا سورج ترتی دوالے نہیں کو مدھا جی 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 اور بائیبل دے بچ جیڑا لکھایا بائیبل دے بچ اے لکھایا ترتی نہیں کو مدھیا سورج جی دے دوالے کو مدھا ہے ترتی گول نہیں ہے ترتی چپٹی ہے وہ کو مدھیا ہو گلیلیوں نے کہا پہ نہیں جی میری جڑی ریسارچ ہے میری ریسارچ ایک ہیں دیا پہ اے ترتی کو مدھیا اور سدیا گیا جی پوپ نے انہوں صادقے کے کے ہیں پہ اے تیرہ مسئلہ ہیں جنہیں پوپ ہوئے ہیں پوپ بھی رب دے ریپرزنٹیٹو ہے بائیبل 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 بک آف گوڑ اس کر کے گوڑ بھی یہ کہندہ پہ یہ جڑی ترتی ہے گی کھڑی ہے سورج کو مزا ہے اس کرتے تو نہیں کر سکتا ہے اپنی ریسارچ دے بچوں اپنی دے بچے کڑنا پہنا ہے گا پھر یہ جڑی ہے گی ہے یہ ترتی جڑی ہے کھڑی ہے سورج کو مزا اچھا پریشر سی بہت اس بھی لے جا کے گلیلیو تے کیونکہ انہوں پتا سی بھی جے میں یہ دا جواب نہیں کر دا یہ بھی پتا لگا کہ نہیں زہردہ پہ اللہ پی نہیں آگا پستر چکاڑا پہ تو وہ دے چکاڑا انہوں پتا ہی بھی میں مار دے نا جی وہ گلیلیو نے گلیلیو کہندہ جی میں کٹ لنے جی گلیلیو نے کہا پہ میں اپنی ریسارچوں چوئے کٹ لنے ہے گیا پہ ترتی نہیں کوم دی پر وہ نالے تو گلیلیو نے کہا کہندہ پہ یہ عجیبی کومی جان دیا کہندہ میری ریسارچوں چوئے کٹ لیا نالان کہا کہندہ میں اپنی بھوک دے چوتھائے کٹ لنا پر میرے چینی تاکت نہیں ہے پہ انہوں میں کومنو روک دے بائیبل دے مطابق کر دیا پر ایک کومی جا رہی ہے ایک کومی جا رہی ہے میرے چینی تاکت نہیں ہے اچھا اوچھا یہ اگے بھی تھوڑے لے گئے وہ تو وہاں برنو ہے برنو نے پھر رہے کہا جا کے پہ بے وہ گلیلیو جڑا کہنا سی وہ گال ٹھیک سی ترتی جڑی ہے گیا کوم دیا اور پھر چارچ نے یہ گیا پہ تو یہ گال مانا نہیں ہے سی تنو مار دینا اوک اندر بشاک میں نو مار دیو میں نہیں کہنا جی گلیلیو نا سوری برنو نو زندہ جلایا گیا صرف ایس گال کر کے پہ او دی جڑی ریسارچ سی ہو بائیبل دے خلاف سگی اور وہ بندہ جس ویلے جل رہا سی نا جی اس ویلے اس ویلے اس بندے رہے گال کہی کہتا تو سی مینو تا جار دوں گے گال پر ایک کسی سمیں اے ترت سامنے آ جانا پہ ترتی کو مدیا بائیبل گال تیت سو اے سارا کینڈ تو پاہ بھی ہے یا پہ جس ویلے کوئی تارمک ایشو دے اتی ریسارچ کار نہیں ہون دی تا اور سارچ کرتا نو بڑا سمبل سمبل کے پیر رکھنا پہندہ جا کے ہے کیونکہ او گال انہی کوئی کر سکتے ہیں جنہی کو گال آہ او سمیدہ سمجھ لی جانے سکھیزم کمپیریٹیو لی جڑا ہے کافی ہے لیبرل ہے کمپیریٹیو لی پر فی بھی جی تسیے کہوں پہ تسیے ٹوٹل دے اکبر بارے تسیے ٹوٹل کر سکتے ہیں اس ویلے کیونکہ اکبر دی اددہ نہیں ہے کوئی اوہ دے پرتی شردہ جا دو جی جا اور کوئی اشوک ویلے بھی کر سکتے ہیں تسیے کی کوئی تارمک کا گونہ سی ہے پر جتھے ہسٹری تارمک ہو جانا دیا اتھے بڑا یہ جڑا سوال نکل اور بڑا مشکل ہو جانا دا ہے اچھا سب جب خدرانی جنگ تے واپس جانے ہیں جدوں اندپر صاحب دے کلے چون گرو جی نوں سکھان دے ایک گروپ نے اے سجاہ دتا کہ اے مقابلہ ہون لڑنا کے غیر تھا ہے آپ پہنے تو نکل چلیے تاکہ اگلیاں جنگہ لڑیاں جا سکن تاکہ ایسی اپنا اگلا پروگرام جاری رکھ سکیے سٹرگل دا او دوں جواب دے دتا گیا تو سیدھا سیدھا کہ کئی سٹوری ان کے دو ہزار تک سکھ گئے چاڑیاں تک گل سیمت نہیں سی پھر اوستو پچھوں پانچ پیارہ نے حکم دے کے گروہ صاحب نے کیا کہ نہیں اتھو چلنے ہی پہلے اینڈ ریزالٹ وہی ہویا جڑے چاڑی مقتیاں نے پہلا بینتی کیتی سی یا دو ہزار ویقتی چوندے اوہ جڑے فوجی خال سے سن وہ بے شک چلے گئے بیدعوہ لکھ کے دے گئے پر اخیرن اینڈ ریزالٹ تو وہی ہویا جو کشوں چوندے سی اوہ دے فرق صاحب اے سی پہ جس ولے اوہ چاری مقتے جیڑیاں شرطان دے دین اتھو نکلنا چوندے سی گے مغل پیش کر رہے سی گے اوہ جڑیاں شرطان جڑیاں گروہ صاحب نے اکسیپٹیبل نہیں سی گیاں اوہ جڑیاں شرطان جڑیاں اوہ چاہے وہ ہمیلیٹنگ سامیدے سے جہاں سامیدے سے بے جنگی آہ پدرتے ساڈلی نقصان دے یا اوہ شرطان انہوں نے لے اکسیپٹیبل نہیں سی ہیں جا کے جڑیاں دے رہے سے کیونکہ انہوں نے مغلہ دین آل بھی غالبہ چار رہی سی نار پر بعد دے بیچ جس ویلے جڑیاں پھر شرطان انہیں دیتیاں گیاں مغلہ نے بعد دے بیچے اوہ گروہ صاحب پوری یقین دہانی دیتی گئے پھر سوڑا سیف جیڑا ہے گا اتھوں تسی جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی تسی جی سکتے ہیں دنیوں نے انہوں شرطان دیتی ہیں گئے پر وہ بعد دے بچے وہ توڑیاں گئی ہیں انہوں شرطان نے یوں لنگنا کیتی گئی جا کے اور وہ سیپریٹ چیزیاں پر فیکس جیدہ تو ہی کہنے فیکس سے ہی گیا جو فیکس آپ کا کہنے پر فیکس تو اتھوں پھر نکل گیا تو اس تو بات چمکور صاحب دی جنگ ہوئی اتھوں نے چمکور صاحب دی جنگ ہوئی بڑی خونخار جنگ سے بڑی خونخار جنگ سے اور بہت جیڑی آپ پہ پہلنگ کر چکے میں بہت تھوڑی شکتی دے نال بہت بڑی شکتی دے مقابلہ ہوتھے کیتا گیا سو خدرانے دی جنگ کدھو خدرانے دی جنگ ہندی ہے جی ستارہ سب پانچویچ ہونے آمیں کہا جاندہ پہ یہ جنگ کوئی دسمبر دے اخیر دیا جی شروع ہندی ہے ہونے اتھے بھی تھوڑا فیر ہوئی کا لازم دیا جی اتھے بھی ہونے خدرانے دی جنگ دے ویچھے گرو صاحب دی جیت دے جازہ سی کارن دیکھ دیا تھا ایک کارن اتھے اے دتا جاندہ پہ کیونکہ خدرانے دے ویچھے جیڑا پانی ہوئی بل سی وہ صرف ایک کوئی جگہ تے ٹاپ دے ویچھے اور وہ ٹاپ جیڈی سی جو سکھان دے کنٹرول دے ویچھے سنگھان دے کنٹرول سی کیونکہ مغل فوجان جڈی ہیں سی گیاں وہ پانی تو محروم ہو گئی ہیں اس کارلکار کے بھی ایک بڑھا کارن بنیا پہ مغل فوجان نکل کے پاس گئی ہیں گرو ایک سی اتھے اچھی جگہ سی جتھے گرو صاحب بیٹھے سے ایک کوٹ آب سی کی تا اتھے پہ لڑائی ہون دیا اور وہ سلڑائی دے ویچھے اس لڑائی دے ویچھے آپ آجے کہہ ساکے دیا تھا اتھے کمپلیٹ ویکٹری سی گرو صاحب دی گیگ آچے لڑائی سی اور اے دے ویچھے ٹوٹل ویکٹری کا کنیاں لڑائی ہیں تو ہوں دے اسے کہیں دے انڈیسائیسو سی جی پتہ نہیں کتنا ہوئی پر اے لڑائی دے ویچھے گرو صاحب دی کمپلیٹ جڑی ہے گیا جتھ ہوئی سی اچھا جی اپا وہ ماندے ہیں ہاتھے حاص کران دی گال کہ چالی مکتے جڑے چالی سنگسن بید آوا دیکھ کے چلے گئے ہاں او پھر مائی پا گونے جدو چنوٹی دیتی کہ بنگاں پالا ہوتے او اس تو بادو آ کے مکسر دے ویچھے خدرانے لی جنگ شامل ہوں گے ہاں ہون اتھے میں ایک بل ہور تھوڑی کلیر کر رہا ہوں جی اتھے عام طور تجڑا ہے کہ اے وشواس کیتا جاندہ جی پہ وہ مجھے دے بندے سے گئے تھے مجھے دے بندے گروہ صاحب دے ساتھ چھڑے گئے سے پر انہاں دے پھر مجھے لاندے پھر جڑیاں انہاں دیاں اپنے درم پتنیاں درم پتنیاں سنگھنیاں 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 نوانکہ پہ تسی بہت غلط کم کر کے آئیں جاؤ جا کے اتھے لڑو جا کے ہون جو میں آپ پہ پہلے کل کر چکے ہیں پہ وہ گنتی چالی ہنسی ہیں چالی ہنسی ہیں تو زیادہ سی گنتی اوہ دے بچ صرف ایک انہاں پہ جی مجھے ایل شاہ ڈگای سے گروہ صاحب نے جا کے اے میرے خیال یہ تہا سکتا ہوتے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ چھڑے گنتی زیادہ سی اوہ دے بچوں پنجاب تو بارلے بندے بھی سے اوہ دے بچ دعا بیدے بندے سے اوہ دے بچ مالویدے بندے بھی سے گئے اوہ دے بجائر بھی سارے پنجاب دے سنجھے بندے سے ایک چاری مکتے تک اوہ جڑے واپس آ کے اتھے شید ہوئے جڑے کے مجھے ایل سے گئے ہون جڑے نہیں آئے اوہ دے گنتی کنی سے یہ اپنے ایسے پہلے پتہ نہیں ہے پہ وہ جڑے واپس نہیں آئے ملک کے اے اپنے اے کہا سکتے پہ سارے دے سارے واپس آگیا سکتے کافی کوش گنتی جڑے نہیں بھی آئے ہونے جا کے اچھا پائک نہیں ہے جی بھی اس جانگ دے بچ جتھا کہ میری جانگ کاریا نانت پر دی سیکنڈ لڑائی چھے اس جانگ دے بچ بھی کی کو جڑے بندے ایک ہیں دے نا جی بے جانگ می تک گئی می جا ہی جاندی سی اوہ بندے اے نالکے ہیں دے بے پائک نہیں ہے یا جی پانی پڑ ہوندے سی ہونا نو زک میانو جی شویلے دے اوہ بہت تھرسٹی سی پی آسونا نو لگی ہوندی سی تو وہ کہانی اپن سارے نو پتا پہ بات گروہ صاحب نے ملن بیٹی پہ بھی تسیل لائی جا ہو دے بچ سو سانت سپاہی دا جڑا کونسپٹ سے گا وہ ہر جنگ دے بچ چلیا تے اے دے بچ بھی چلیا گیا سو اے لڑائی جڑی ہے گیا اے ستارہ سو پانچے دے بچ ختم ہو جاندی ہے اور اے دے نال ایک گروہ صاحب دا جڑا اپا کہنے بک بہت بڑا سٹارمی کیریئر سے گا توفانی کیریئر سے گا جنگ دے تا عورتے اوہ اتھے ختم ہو جاندی ہے اتھوں فے جڑا ہے گا ہے وہ تلونڈی صاحب رو چلے جاندی ہے جی تو اتھے جا کے پھو بیٹھ کے کیونکہ گروہ صاحب ایک بہت بڑی ملٹی فیسٹ پرسنلیٹی سے گی جہ دے بچ لٹری بھی سکا جہ دے بچ انہیں سنسکرٹ دے بچ بھی بہت کچھ لکھیا پرشن دے بچ بھی لکھیا بریج پاشا دے بچ بھی لکھیا وہ سارے اتھے پھر بیٹھ کے انہیں کافی لٹری کام کیتا وہ اصل ہی اتحاسک سین کی ہے جہ دوں سے دار مہا سنگھ باقی انتالی مقتیاں دے ناڑا کے جنگ دے بچ کو دے پیندا اور اس تو بعد شہید ہوں تو پہلے گروہ جو ساڈے کوڑ انفرمیشن ہے گی جی جس وے لے مہا سنگھ اس لڑائی دے بچ زخمی ہویا پیا آخری پالیا ہو دے جا کے پی گروہ صاحب زخمیاں نو دیکھ رہے ہیں سمال رہے ہیں جڑے جڑے گو دے چھویا انہ کو جا رہے ہیں زخمیاں دیکھ رہے ہیں تا جا دو مہا سنگھ دے کوڑا ہوں دے یا تو مہا سنگھ اس لڑے آخری سہاں دے بچ زی تا گروہ صاحب انہوں چکلن دے اپنے انہوں کو دیج لے کے انہوں کہن دے اپنے تون داس بے تیری کوئی اچھا ہے گیا تو اس لڑے پھر وہ کہن دے انہوں کہا پھر میری جڑے آخری اچھا ہے یا پھر او جڑا تھوانوں اسی اپنے ایک لے کے لیٹر دیتا سی جنو بے دعویٰ کہا جاندہ ہے پھر منو یہا پھر او پاڑ دیو یہ دیوی چلیش ہے پھر ایسی تھوڑے سکھ نہیں ہے تے اے بڑا دا گہلا ایک بڑا موونگ جا سینو سویل سکھا جا کے اموشنل سکھا تے او سویلے پھر او گروہ صاحب ہو سامنے او جڑا پاڑ دن دیا تا او پھر اتھے شہید ہو جاندہ ہے یہ جڑا ہے گا اسے ہی گھل کر کے پھر او جڑے سارے چاری بندے اتھے شہید ہوئے گروہ صاحب نے اونا نو پھر ایک ہے پھر سالویشن ہی نا دی ہوگی مکتی ہوگی چاری مکتے ہو سکھ ہے دا ارداس دے ویچ بھی اونا دا نو دا تے او جڑی ٹاب سی جا چھپڑ سی انہوں پھر او نی مکت سر دا او دا سروبر دا نو دیتا جدا ہاں امرت سار جسن توک سار ہو رہے ادھے پھر او مکت سر او دا نو دیتا گیا تے ہو آج کال تھا ہوں تو نو پتہ جی بھو تے بڑا ملہ لگ دایا بڑی او دی جاد دے ویچے ہو ایک ستھان بن گیا ہونا چاری مکتے ہیں تھا سکھے تھا حاصلے ویچے برس بہت 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 شکریہ تینکوزن